بسم اللہ الرحمن الرحیم قادری جی آفیشل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک سچا اور دلتس واقعہ جی ہاں یہ پاکستان کے شہر ملتان کے ایک ایسے گاؤں کا واقعہ ہے جس گاؤں کے اندر منشیات کا اون پائے جاتا ہے ہمارے دوست دلشاد احمد کی آنکھوں دیکھی یہ کہانی ہے دلشاد صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سپر سپورز پر کام کرتا ہوں اور میں نے وہاں پر کھڑے کھڑے ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ جس کو سنتے ہی روکٹے کھڑے ہو جائیں گے دلشاد صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے دو ایسے شخصوں کو دیکھا کہ جن کی اس بات پر بحث چل رہی تھی ان میں سے ایک کا کہنا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں اس سے ہم نشے کی پڑیا خرید لیتے ہیں کیونکہ اس پر نشہ غالب تھا جبکہ دوسرے کا کہنا تھا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں نے صبح سے کچھ نہیں کھائے کیوں نہ ان پیسوں سے ہم کوئی شائع کھانے کی خرید لیں تاکہ اس سے ہمارا پیٹ بھر جائے جناب ان کی اس بات پر کافی دیر تک ڈسکس اور بحث چلتی رہی آخر بار وہ شخص غالب آ گیا کہ جو کہنے والا تھا کہ اس کی پڑیا خرید لیتے ہیں اس کی کس بات نے اس پر غلبہ کیا دلشاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ شخص کہنے لگا کہ ان پیسوں کی پڑیا خرید لیتے ہیں اور باقی رہا کھانے کا معاملہ یار یہ تو تو بے فکر ہو جا کھانے کا ذمہ تو میرے مالک کے ہاتھ میں ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سے آئے ہی جائے گا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ انہوں نے سامنے والی شعب سے اس کی نشے کی پڑیا خرید لی اور وہ نشک کرتے ہوئے بولتے بولتے چلے گئے دلشاہ صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے بعد میں نے اپنے انہی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دونوں شخص آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاولوں کے گرمہ گرم شاہ پر تھے اور وہ کھاتے ہوئے آ رہے تھے تو میں دیکھتے ہی رہے گیا دیکھیں جناب وہ لوگ کے جن کو اپنا ہوش و حواس تک نہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں جناب ان کو خالق ایک قینات کی ذات پر اتنا تو بھروسہ تھا کہ کھانا اسی ذات کے ذمہ میں ہے تو خالق کے قینات نے ان کو مایوس نہیں فرمایا تو دوستو یہ ایک سچا واقعہ ہمیں اس بات پر تنبیہ کرتا ہے ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام معاملات کو خالق کے قینات کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے اللہ رب العزت پر توقع دیمی رکھنی چاہیے تو دوستو آپ کو اس سچے واقعے سے کیا سبق ملا پرمنٹ بوکس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا اب تک کے لیے قادری جی کو اجاست دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ